اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک میں ہوں محمد بکاس اور آج ہمارا لیکچر ہے نیوکلی فلکس بائی مولیکولر سبسٹویشن ریاکشنز پہ سو بائی مولیکولر سبسٹویشن ریاکشن ان الکیل ہیلائٹ کے جی ریاکشنز ہوں گے یہ کیا فیچرز رکھتے ہیں کریکٹویسٹکس کیا ہیں ان ریاکشنز کی اس کے پھر سٹیریو ایوڈنس ہم دیکھیں گے اس کے کائنیٹک ایوڈنس دیکھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ تو لیکچر زیادہ لیندھ ہی نہیں ہوگا ایم ریلی شور کہ یہ پندرہ سے بیس منٹ کے درمیان ہی میں اس کو وائنڈ اپ کروں گا دیکھیں جی ہمارے پاس جو الکیل ہیلائٹس ہیں لائک پرائیمری الکیل ہیلائٹس یہ بھی ٹاک آؤوٹ سو پیسیفکلی سو لیٹس پوز ہم یہاں پہ میتھائیل کلورائیڈ لے لیتے ہیں دس ون اس میتھائیل کلورائیڈ اب یہاں ہم نے کوئی بیس ڈالی ہے او ایس نیگٹیو وہاں سے آجے گی اب یہ ایس ای نیگٹیو فائل ایکٹ کرے گی کیونکہ ہم جانتے ہیں جو بیس ہوتی ہیں وہ نیگٹیو فائل بھی ہوتی ہیں تو اب کیا ہوگا اب یہ نا یہ چکے یہاں پہ کلورین کی الیکٹرون ایکٹیوٹی زیادہ ہے اور کاربن کی الیکٹرون ایکٹیوٹی کم ہے تو کاربن پہ پارشل پوسٹیو اور کلورین پہ پارشل نیگٹیو چارج ہوگا یہ یہاں سے آکے اس پہ اٹیک کرے گی اٹیکنگ نیگٹیو فائل ہے اور یہ یہاں پہ بیک نیگٹیو فائل ہے تو یہ یہاں سے ایک لیونگ گروپ کے طور پہ لیو کرے گی اور جس پہ اٹیک ہو رہا ہے اس پورے موریکیول پہ اس کو ہم سب سٹیٹ کہتے ہیں پہلے اس چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں تو اس پورے پروسس کے دوران اب یہ موریکیول کی ہم بنا رہے ہیں ٹرانزیشن سٹیٹ اب ٹرانزیشن سٹیٹ میں ٹرانزیشن سٹیٹ سے ہی ہم ایسین ٹو کو جسٹیفائی کریں گے یہ جو ٹرانزیشن سٹیٹ ہے ایک ہوتی ہے ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ سٹیٹ جو کہ ہم ریاکشن مکسر میں سے آئیسولیٹ کر سکتے ہیں اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہے ٹرانزیشن سٹیٹ جس کو ہم آئیسولیٹ نہیں کر سکتے یہ میکسیمم انرجی پہ بنتی ہے اس کو ہم ایکٹیویٹڈ کامپلیکس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے اب کلورین جو ہے وہ لیو کر رہی ہے یہ کلورین یہاں سے لیو کر رہی ہے sorry سی ال ٹھیک ہے اور یہاں سے آ رہی ہے ہوئیچ جو اس پہ اٹیک کر رہی تھی ہوئیچ ہوئیچ اس کے ساتھ جوڑ رہی ہے یہ ایرو میں تھوڑا سا پیچھے لگا لگا لیتا ہوں تو یہ ہوئیچ یہاں پہ جوڑ رہی ہے تو یہ پارشل نیگیٹیو ہے اور یہ بھی پارشل نیگیٹیو ہے پتہ ہے کاربن پر پلس سے آرز ہوگا ایکچلی جو ہمارے پاسٹ سٹوڈی ہے اس پورے ریاکشن کی وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کاربن یہاں پر پلینر فارم میں آ جاتا ہے تو پلینر مینز یہاں پر کاربن کی حیبیڈیزیشن جو ہے وہ ایس پی ٹو ہو گئی ہے اور دس ون اس دی ٹرانزیشن سٹیٹ اوکے یہ کیا ہے یہاں پر ٹرانزیشن سٹیٹ اب ٹرانزیشن سٹیٹ میں کاربن کی حیبیڈیزیشن ایس پی ٹو یہاں پر کیا تھی ایس پی ٹری تھی یہاں پر یہ ٹیٹرہ ہیڈرل تھا یہاں پر یہ اب پلینر ہو چکا ہے اور جتنا یہ بانڈ یہاں سے نیا بن رہا ہے یہ والا اتنا ہی اتنی ایکچنٹ سے یہ بانڈ ٹوٹ رہا ہے چونکہ اس میں ایکچنٹ آف بانڈ فورمیشن اور بریکیج یہ ایکول ریٹ سے ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ والا جو سٹیپ ہے یہ فرس سٹیپ اس کا یہی والا اس کا سلویسٹ سٹیپ ہوتا ہے اور اسی کو آپ کو پتا ہے آرڈی سٹیپ یعنی ریڈیٹرمننگ سٹیپ کہتے ہیں اور چونکہ اس میں دو مولیکیولز حیثہ لے رہے ہیں that is why we call it بائی مولیکیولر نیوکلیفیلک سبسٹیٹویشن ریاکھیں اب کیا ہوگا یہ تو ہوگی ٹرانزیشن سٹیٹ دی فائنل پرڈکٹ بل بی لائک دیٹ اور یہ بھی ہمیں سٹیڈیو ایویڈنس ہی بتاتی ہے کہ جو یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے مولیکیول کی روٹیشن کو ہم پریکٹیکلی چیک کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس پروڈکٹ بنے گی یہ ہنڈر پرسنٹ انورٹڈ پروڈکٹ ہوگی پلس میں وہ سی ایل نیگٹیو یہاں سے لیو کر جائے گا تو دیس پروڈکٹ بل بی ہنڈر پرسنٹ انورٹڈ پروڈکٹ in this case so the product is alcohol شروع ہم نے الکائل ہلایٹ سے کیا تھا تو اب ہم کچھ اس کی فیچرز کے بارے میں سمجھتے ہیں اگر ہم اس کی پروڈکٹیز کو ڈسکس کریں پہلے کچھ سیمپل پروڈکٹیز then ہم اس کے کائنیٹک ایویڈنس اور سٹیریو ایویڈنس پہ آتے ہیں بہت سیمپل ریاکشن دیں یہ پروڈکٹیز کو سمجھے گا دیکھیں سب سے پہلی پروڈکٹی تو یہ ہے یہ ہمارے پاس بائی مولیکیولر ہے بائی مولیکیولر کیوں ہے کیونکہ جو ہمارا یہاں پہ RD یعنی rate determining step پہ اس میں کتنے مولیکیول حصہ لے رہے ہیں 2 مولیکیول so that's why its molecularity will be 2 so اسی لئے ہم اس کو نیوکلیو فیلک بائی مولیکیولر substitution کہتے ہیں ایک چیز نمبر 2 جو extent of bond formation ہوتا ہے extent of bond formation وہ equal ہوتا ہے equal to extent of bond breakage یعنی جتنا bond بن رہا ہوتا ہے اسی extent سے bond پوٹ بھی رہا ہوتا ہے تو یہ بہتی سیمپل بات ہے مطلب میں یوں کہوں اگر یہ 50% bond بن گیا ہے تو یہ 50% break کر گیا ہے تو یہ اور یہاں پہ جو ہمارے پاس transition state ہے وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جو transition state ہے پہلے ہمارے پاس sp3 hybridization ہوتی ہے reactant کے اندر then transition state میں یہ sp2 میں چلی جاتی ہے then again ہم sp3 پہ آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس reactants کے لیے ہے یعنی reacting substrate molecule کے لیے and this one is for transition state ts and this is for product p so یہ ہمارے پاس ایک change ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایک چیز اور ہے ہم نا اگر یہاں پہ reaction کی speed کو بڑھانا چاہتے ہیں تو میں اب یہاں پہ kinetic evidence یہاں لکھتا ہوں heading میں تاکہ آپ کو چیزیں clearly سمجھائیں kinetic evidence اس میں بہت ساری ہماری جو چیزیں وہ clear ہونے والی ہیں دیکھیں kinetic evidence میں ہم یہ discuss کریں گے کہ جو reaction کی speed ہے reaction کا rate ہے وہ کس چیز پہ depend کرے گا تو دیکھیں ہم یہاں پہ جو ہماری attacking nuclear file یعنی base اس کی concentration کو change کریں یا ہم substrate یعنی الکیل الیلیڈ کی concentration کو change کریں تو rate اسی حساب سے change ہوتا ہے suppose اس کو اگر double کرتے ہیں rate double ہو جاتا ہے اس کو double کرتے ہیں rate double ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب جو ہمارا rate of reaction ہے وہ دونوں کی concentration کے اوپر جابر ہے کہ alkaline and substrate sorry nucleophile alkaline substrate ایک ہی چیز nucleophile ان کی power 1 پہ یعنی یہ آپ کو پتہ ہے order کے لیے ہم یہ power لکھتے ہیں اور یہ rate equation یہ practical ہی آتی ہے تو یہاں سے اگر ہم order نکال تو order آجے گا ہمارے پاس دو یعنی ایک یہ والی اور ایک یہ والی power جو exponents ہیں ان کو اگر ہم sum کریں تو ہمارے پاس order آجات ہے تو اس کا مطلب یہ reaction ہمارے پاس second order ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ